جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں ایک قرآن آیت رزانہ کے ساتھ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کال جادم انبیهم بیسمائهم فلما انبآہم بیسمائهم کالا لم اکل لکم انی اعلم غیب السموات والارد وعالم ما تبدون وما كنتم تقتمون ترجمہ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب ایشیہ کے نام جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیئے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام اور اس کی بدہش کی حکمت بتا دی ملہکہ نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی و خون رزی کرے گا اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ مستحق خرافت وہ خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے افضل و عالم کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا مسئلہ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشاور تلیم دینے والی کو کہتے ہیں مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جملہ لغات اور کل زبانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ملائکہ کے علوم و کملات میں زیارتی ہوتی ہے سورج کو mic și سوچ کے لیے بھیbel نظief بھی نظief انسان 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 them of their names he said did I not tell you that I know the غالب that I know the غائب unseen in the heavens and the earth and I know what you reveal and what you have been concealing یہ بھی موزت سامین جو پچھلی آیات ہے اسی کا تسلسل ہے تو آپ کو سمجھ آگی ہوں گی صدق اللہ العظیم